کرونا کے اس سنکٹ کال میں نرسوں کی بھومی کا بہت مہتپون ہے لیکن مہر میں نرس کی لاپارواہی کی گھٹنا سامنے آئی ہے سیویل اسپتال میں پدست نرس نے ڈاکٹر کی دوا لکھی ہوئی پرچی کو یہ کہہ کر فار دیا کہ مریج کو لانا پڑے گا مہر کی سیویل اسپتال میں پدست نرس سپنا مالوی مریجوں اور آمجن کے ساتھ اچھا برطاو نہیں کر رہی ہیں بتا جا رہا ہے کہ وکاس سیواری اپنے پیتا کے لئے ڈاکٹر کے کہنے پر دوا لینے ہسپیٹل گئے تھے لیکن نرس نے پرچی فار دی اور کہا مریج لے کے آنا پڑے گا جبکہ پرشاشن نے نردیش دیا ہے کہ یہ کرونا کی مہماری کے چلتے اپنے نرسی کی اسپتال جا کر ڈاکٹر سے بتا کے دوا گھر لے جا سکتے ہیں نرس اپنا مالوی ایسے کئی مریج کے ساتھ اب حضرتہ کر چکی ہیں جب سب ہسپتال میں نرس اس طرح کا ویبھار کرے گی تو مریج علاج کے لئے کہا جائے گا چونکہ یہ ختم ہو گئی اور لاغڈاؤن کا انڈ پوری میڈیکل اسٹوز بند تھے امرجنسی میں ہم ایسیار ہرپی ڈالایا ڈیوٹی میں ڈاکٹر آسید سیرواستو جی موجود تھے ان کے پاس گیا ان سے میں نے میڈسین کے لئے بولا انہوں نے سورویٹریٹ میڈسین کے لئے لیک کے پرشاشن دیا پرچی ملکہ انہوں نے بولا کہ نرس سپنا مالگی جی ہیں ان سے آپ لے لیے میں جب ان کے پاس پہنچا انہوں نے ساپ کو اپنے منہ کر دیا اور مجھے وہاں سے بھگا دیا بولا کہ پہلے آپ پیشنٹ کو لے کے آؤ اور پرچی کٹاؤ اس کے بعد آپ کو میڈسین ملے گی بہت چھوڑی سی میڈسین ہے پجاس پیسے کی قیمت ہوگی اس میڈسین کی اور انہوں نے اس کے لئے مجھے منہ کر دیا اور اس کے ساتھ انہوں نے بولا کہ آپ پہلے پیشنٹ کو لے کر آؤ اور اس کے بعد پرچی کٹاؤ پرچی کٹانے کے لیے جب سے کورونا مائرس آیا ہے جب سے لگ ڈاؤں ہیں سرکار کے بھی نردیس ہیں کہ آپ کو پرچی کٹانے کی اوشکتہ نہیں ہے اور آپ تک کالنی امرجنسی میں دوائی میڈسین آپ سرکاری افراد سے لے سکتے ہیں اور ایسا کیس کے بول میرے ساتھ نہیں یہ کیس پور میں بھی کئی لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے غریب جن مانس آم جن مانس آئی دن پرداریس ہوتا ہے اور میرا آپ میڈیا کے مادھیم سے میرا سرکار شاشن پرشانہ سب سے نیویدن ہے ان کے خلاف سکت سکت کاروائی کریں تاکہ یہ دوبارہ ایسا کرت آم جن مانس اور کسی گریب اور کسی مجبور حائی دکتی کے ساتھ ایسا درگت نہ ایسی نہ ہو سکے آم جن مانس کو ایسی سمسیہ سانہ نہ کرنا پڑے اور کسی بھی پیسنٹ کی ان کے کاران ان کے لپر بھائی کانس نتیو نہ ہو سکے میرا آپ سب سے نیویدن ہے ڈنگر تیک تانے بانے تھا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا ٹھیلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا ویعفار سے ادیوگوں تھا راجڈیتی سے کوٹ نیتی تھا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز